نمشکار میں ہوں پونتی آگی ہماس کے آتنک وادیوں نے اسرائیل پر چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا اس میں ابھی تک لگ وقت بارہ سو سے عدد اسرائیل کے ناغرک مارے جا چکے ہیں جس میں بچے اور مہلائے بھی ہیں جب یہ حملہ ہوا اس کے بعد دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی نے سیدھے سیدھے اسرائیل کا پکش لیتے ہوئے شوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا اور باقاعدہ انہوں نے اسرائیل کے پردھان منطری بنزمن نتن یاؤ سے باتچیت کی اور ان کو بھروسہ دلایا کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے آتنک واد کے مدے پر بھارت ہر اس دیش کے ساتھ کھڑا ہے جو آتنک واد کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کو لے کر پاکستان کے کچھ کٹرپنتی سنگٹن وہ بوخلا گئے اور جو بھارت میں پہلے سے ہی آتنک واد کو بڑھاوا دیتے ہیں پاکستان کی آئی ایس آئی ہو چاہے پاکستان کے کٹرپنتی ہو آئے دن بھارت میں وہ آتنک وادی گھٹنائے کراتے رہتے ہیں ایسے میں ایک دھرم گروہ کا یہ تک بیان آ گیا کہ جیسا حملہ حماس نے اسرائیل پر کیا ہے ویسا ہی حملہ اب بھارت پہ بھی ہونے والا ہے جیسے یہ بیان سامنے آیا بھارت کی ایجنسیاں پہلے سے ہی چوکس ہیں آپ کو بتا دوں ہمارے دیش کے انس اے عجید ڈووال جی نے لگ بک چھے مہینے پہلے ہی اس کو لے کر بھارت میں ایک بیٹک کر لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح سے خالستانی مومنٹ کو بھارت میں بڑھانوین کے منصوبے یہ آئی ایس آئی پال رہا ہے اس کو لے کر عجید ڈووال سترک تھے اور اپنی ایجنسیوں کو الٹ موڈ پر کیا گیا یہ تیہ کیا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پنجاب کے راج میں جس طرح سے اب جو سرکار ہے اس کے مادیم سے کناڑا میں جو خالستانی مومنٹ کے چلانے والے لوگ ہیں ان کے مادیم سے بھارت میں کچھ ایس سرطہ فیلانے کا کام آئی ایس آئی کرے گا اس پر کنٹرول کیا گیا اور ہم نے دیکھا اس کے بعد بھارت میں این آئی اے نے تابڑ توڑ چھاپے ماری کی اور ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جو بھارت کے اندر اس طرح کا کوئی شڑینت رچ رہے تھے کہ وہ پاکستان کی آتنک وادیوں کے اشارے پر یہاں کچھ نقصان کریں لیکن اب اسرائیل کے حملے کو لے کر جس طرح کا بیان پاکستان سے آیا تو ایک آشنگ کا جتائی گئی کہ یہ جو دھرم گروہ نے بیان دیا ہے کہ بھارت پہ بھی اسرائیل جیسا حملہ ہوگا اور یہ حملہ ہم کریں گے کیونکہ پاکستان کے جو آتنک وادی سنگٹھن ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل کے پکش میں بھارت کے جو موڈی جی ہیں یہ کیوں کھڑے ہوئے اور اس لیے ان کا بھی ہم بیروت کریں گے آتنک واد پہلے سے فیل ہی رہا تھا یہ جو آشنگ کا ہوئی اس کے بعد آپ کو بتا دوں پاکستان کے جو پترکار ہیں بہت جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سامنے آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آتنک وادی لوگ ہیں یہ جو کٹر پنتی لوگ ہیں پاکستان پہلے ہی بھوکا مر رہا ہے وکاس کچھ ہے نہیں اور اس پر اس طرح کی بیان باجی کر رہے ہیں یدی جانے ان جانے میں پاکستان کی طرف سے اس طرح کا کوئی حملہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد وہی ہوگا جو آج گاجہ پٹی میں ہو رہا ہے گاجہ پٹی میں آپ دیکھئے کہ آج اسرائیل کے سینک اتر گئے ہیں ٹینک توپ لے کر بکتر بند گانیوں کے ساتھ وہ اب حملہ کر رہے ہیں اور گیارہ لاکھ اتری گاجہ پٹی کے رہنے والے ناغریکوں کو گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے کیونکہ اسرائیل کی سیدھی سیدھی ایک چنوٹی تھی ایک چیتاب نہیں تھی انہوں نے کہہ دیا ہمیں جو آتنک وادی ہیں ہماس کے ان کو ختم کرنا ہے اور وہ کیونکہ جمین کے نیچے گفہ بنا کر کے رہ رہے ہیں عام آدمیوں کو وہ اپنا سنڈکشن میں رکھے ہوئے ہیں یعنی عام آدمی کو شیلٹر بنا کر رکھا ہوا ہے انہوں نے تو اس لیے عام آدمیوں سے ہمارا آوان ہے کہ وہ اتری گاجہ پٹی کو چھوڑ دیں چوبیس گھنٹے بعد ہمارا جمین پر آپریشن شروع ہوگا تو عام ناغریک مارے جائیں ایسا ہم نہیں چاہتے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو فلسطین ہے وہ سرکار سامنے آئی پھر وہ یو این میں گئے اور دنیا بھر میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے عام آدمی کی پریشان ہو رہا ہے گھر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے لیکن اسرائیل نے کہہ دیا کہ ہم کسی کی نہیں سنیں گے کیونکہ ہم آتنکواد پر کسی کو بھی سننے کو تیار نہیں ہے یہ ہماری سمجھتے ہیں اب اس کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی طرف سے اس طرح کا کوئی حملہ کرنے کا پاکستان کے آتنکوادیوں نے سوچا کیونکہ یہ میں بات کس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں سوچ تو نہیں رہا ہے کیونکہ جو حماس کے آتنکوادی ہیں انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر کے پوری دنیا کے اسلامی دیشوں سے یہ آوان کیا کہ یہ اس سمیں جو ادرائیل سے حماس کا ید چل رہا ہے اس ید میں وہ جہاد کریں اور حماس کا ساتھ دیں یہ آوان کیا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ دیش جیسے کہ ایران ہے وہ ساتھ بھی آکھڑا ہوا اور ایران کی طرف سے حملے بھی کیے جا رہے ہیں ادرائیل پر یہ بھی ہم نے دیکھا اور مطلب کھل کر کے سامنے آگئے کہ صاحب ہم تو بالکل کھل کر سامنے ہیں کچھ دیش آکر کے کھڑے ہوئے اس میں پاکستان کو تو یہ کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان تو یہ آتنکواد کو پیدا کرنے والی دھرتی ہے تو ایسا تو ہوئی نہیں سکتا اور اندازے تو یہ بھی جتائے جا رہے ہیں جو کچھ رکشہ بشے شگیں ان کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ جو ادرائیل پر حملہ ہوا ہے اس میں جو حماس کے آتنکوادیوں نے جس طرح کا حملہ کیا ہے جو ہتیار ان کے پاس ہیں وہ کبھی حماس کے پاس پہلے نہیں دیکھے گئے تو اس میں ٹریننگ دینے والے کا ہاتھ جو ہے یہ پاکستان کی آئی ایس آئی کا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا کہا ہے اندازہ ہے اندیشہ جتائے جا رہا ہے کہ یہ پاکستان نے جا کر ٹریننگ دی ہو ایران نے ہتیار دیے ہو اور اس سب کے پیچھے کوئی ایک بڑی مہار شکتی ہے جس نے یہ فنڈنگ کی ہو اب یہ جتائے جا رہا ہے تو آپ کو بتا دوں امریکہ کا ایک اکبار ہے یو ایس سے ٹوڈے اس کے پاس ایک دستاویج برامد ہوئے ہیں اڑتو کے 32 پیجوں کی ڈوکومنٹ ہیں جس کا ٹرانسلیشن کرایا گیا کسی کے مادیم سے اور اس میں ایک چیز سے کھلاتا ہوا اس میں لکھا ہے کہ بھارت پر آئی ایس آئی ایس حملہ کر سکتی ہے تاکہ اس کا جو ہے ورچس بڑھ سکے اس معاملے میں پاکستان کے کچھ ہاتنکوادی سنگٹھن یہ وچار کر رہے ہیں کہ یدی وہ اس سمیں ہماس کے حملے پر اور فلفتین کا ساتھ دینے کے نام پر بھارت پر حملہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک میسیج جائے گا کہ دیکھیں بھائی پاکستان بھی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ پاکستان مون ہے اور کئی اسلامی دیش اس پر مون ہے تو لگ رہا ہے کہ بھائی کچھ تو چاہتے ہیں کچھ نہیں چاہتے ہیں تو یہ پاکستان دیکھ رہا ہے جو کنگال ہو چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نام پر کچھ فنڈنگ مل جائے گی کچھ اسلامی کٹرپنسی دیش جو ہیں وہ یہ کہہ کر کے کچھ دان پن کر دیں گے کچھ پیسہ دے دیں گے کہ دیکھئے انہوں نے بھی بھارت کے اوپر حملہ کیا کیونکہ بھارت نے اسرائیل کا ساتھ دیا اب اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے میں نے تو یہ لکھا بھی ہے اپنے ایکسپر کہ اگر پاکستان کی طرف سے ایک بھی میزائل آئی اس طرح کا حملہ کرنے کی سوچی بھی اور اگر آتنگ وادیوں نے کوئی سے بھی بورڈر پر چاہے پنجاب کا بورڈر ہو چاہے راجستان کا بورڈر ہو پھر چاہے کشمیر کا بورڈر ہو اگر یہ ہماکت کرنے کی کوشش کی تو بھارت کی سینہ اسی دن سے ہائی الٹ موڈ پر ہیں جس دن یہ اسرائیل کا حملہ ہوا ہے اسی دن سے الٹ موڈ پر ہیں کیونکہ یہ بھارت پہلے سے جانتا ہے بھارت کے پاس ہمارے پاس جو انٹیلیجنس ہے وہ اتنی بہترین ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حرکت جرور ہو سکتی ہے کیونکہ چین تو چاہتا ہی ہے کہ بھارت پاکستان بھڑیں اور بھارت پاکستان بھڑیں تو ڈسٹرمینس چاہتا ہی ہے اب یہ تیاری ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یدی پاکستان کے کسی آتنگ وادی سنگٹن نے یا آئی ایس آئی نے پیچھے سے مدد دے کر کوئی بھی حملہ چھپکر یا سامنے آ کر بھارت کی طرف کیا سنگل میزائل بھی اگر چھوڑی تو بھارت کی سینہ اس قدر تیار ہے کہ وہ اسرائیل نے تو کچھ دیر کا الٹی میٹم بھی دیا ہے کہ ہم اتنے گھنٹے دے رہے ہیں لوگ چھوڑ دیں بھارت تتکال اس کا مقابلہ کرے گا اٹیک کرے گا اور بھارت کی سینہیں لاہور میں جا کے رکنے والی ہیں اس کے بعد اس پاکستان کا بھارت تیہ کرے گا کہ کرنا کیا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں جیسے کی موڈی سرکار ہے وہ تو کھل کر کہہ چکی پیوکے ہمارا ہے اور یہ ایک کٹو ست ہے اب پیوکے سے جو تصویر آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بھارت کے رکشہ منتری راجنات سنگھ جی بھارت کے منتری جو کیونیٹ کے ہیں جنرل وی کے سنگھ جی وہ کہہ چکے ہیں کہ اب تو اتنے حالات ہیں کہ پیوکے خود سے خود بھارت میں مل جائے گا اب ایسے حالات پہ اگر پاکستان کوئی آتنکوادی سنگٹھن کے جریعے بھارت پر حملہ کرنے کی گلتی کرتا ہے تو پیوکے کی جنتہ بھارت کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر لڑے گی اور بھارت کی جنتہ تو واقعی میں وہ اب ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ پیوکے کے لوگ وہاں کی سینہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھارت کا بھاگ ہے اسے کھالی کرو اصل میں اتیا چار اتنے ہو رہے ہیں گلکٹ بھلکستان سے جو خبریں آئی جو ویڈیوز آئی وہاں آپ کو بتا دوں پیوکے کے ایکٹیویسٹ ٹیک شبار میار ان کا ویڈیو آیا اور وہ وہاں پبلک ہے اس سے نعرے لگوا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں بڑی سنکھا میں اندولن ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اب یہ سمیں آ گیا ہے کہ ہم بھارت میں ملنے جا رہے ہیں انہوں نے نعرے لگائے وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے یہاں جو ہے منرل پر گلیشئر پر یہاں کی چیزوں پر ان کی نظر ہے جبکہ ہمارے لئے کچھ کر نہیں رہے ہیں تو ہمیں تو آجاد ہونا ہے ادھر پیوکے کی جنتہ یہ بھارت کی سرکار سے بار بار کہتی ہے کہ آپ تو بس کارگل کا دوار کھول دو ہمیں اپنے میں ملا لو یعنی ہمارے بھارت کے لئے تو بڑیا ماحول ہے اکدم تیاری ہے لیکن پاکستان کا کیا ہوگا پاکستان اگر چین کے اکساوے میں آ کر یعنی کنی آتنکوادی سنگٹن کے اکساوے میں آ کر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ بھارت پر اٹیک کروا کے اسرائیل کی طرح جیسے ہماس پر کیا ہے وہ اس کا کوئی استطبی بچ پائے گا تو یہ اس کا کیول خواب ہے بھارت کس ہے نا اسرائیل کی سینہ سے کسی بھی حد تک کم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ سینہ ہے جو گھس کر کے مارتی ہے اسرائیل ٹیکنولوجی کا سہرہ لیتا ہے اس کے پاس ٹیکنولوجی ہے اس کے پاس فائٹر پلین ہے اس کے پاس ڈرون ہے لیکن بھارت کے پاس ان سب کے علاوہ جو ایک ججبہ ہے وہ ہے پی اوکے کو واپس لینے کا اور بھارت کی جنتہ کو آپ نے دیکھا ہے ابھی اسرائیل اور حماس کے بیچ میں یودو چل رہا ہے لیکن بھارت کے بہت سارے یواؤں نے اسرائیل کے پردھان منطری وہاں کی جو موساد ہے اس کو میل بیز دیئے ہیں یتینر سنگن اور سرستی جو کی ایک دھارمک سادو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ گھوشنا کر دی کہ بھائی ہمیں ملاؤ ہم جانے کو تیار ہیں اسرائیل کے ساتھ حماس کے نپٹارے کے لیے کیونکہ ہماری لڑائی ایک ہی سے یتینر سنگن اور سرستی وہ ہیں جو ڈاسنا میں گازے باہد میں رہتے ہیں اور وہ پچھلے کئی سالوں سے وہاں اسی طرح کے کٹروادی سوچ سے لڑ رہے ہیں حالانکہ اس کے لیے ان کو ساسن پرساسن پولیس یہاں تک کی سرکار ان سے بھی کئی بار ٹکرا ہوتا ہے کیونکہ سرکار ہے وہ اپنا دیکھتی ہے لو این اوڈر کی سیچویشن خراب نہ ہو تو یوگی جی اس حساب سے کام کرنا چاہتے ہیں موڈی جی اس حساب سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کی دنیا میں چھوی کراب نہ ہو لیکن یہ یتینر سنگن اور سرستی جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں بس پل اینڈ فائنڈل آمنے سامنے کی اب وہ بہت سارے اس طرح کے مددے ہیں لیکن کل ملا کر ان سب درشیوں کو دیکھ کر اسرائیل نے بڑی پرتکریہ دی ہے اور اب یہ سب چیزیں دیکھ کر اتنا تو تیہ ہے کہ جب اسرائیل کے لیے ہمارے بھارت کے سناتنی ناغرک دیش بقت ناغرک جانے لڑنے مرنے کو تیار ہیں اپنا بلیدان دینے کو تیار ہیں تو یعنی پاکستان پر بھارت کی سینہ نے چڑھائی کی تو سوچئے کہ بھارت کے جو سناتنی ناغرک ہیں وہ اس پویوکے کی واپسی کے لیے اور پاکستان کے خاتمے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی رائے رکھتے ہوں گے دیش کے لیے ججبہ رکھتے ہوں گے تو کمنٹ بوکس میں جرور اپنی رائے لکھیں تاکہ ہماری بھارت کی سینہ اور سرکار کو یہ پتہ چلے کہ بھارت کے کتنے سناتنی کتنے دیش بقت اس پویوکے کو واپس لینے میں بھارت کی سینہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں اور جتنے کمنٹ آپ لکھیں گے یہ جو ویڈیو آپ شیئر کریں گے میں کہتا ہوں دعوے سے اتنے ہی کمنٹوں کو دیکھ کر پاکستان کی تو حالت خراب ہونے والی ہے میرے جو سوتر ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کی سینہ اور سرکار کی پوری تیاری ہے انتظار میں ہیں کہ آؤ تو سہی کچھ کرو تو سہی موقع ملے تو سہی اب جیسا موقع اسرائیل کو ملا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں گاجہ پٹی پوری طرح خالی کر آ کر رہیں گے ہم بھی اس انتظار میں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی حرکت کرے تو ہم بھی اپنا پی او کے واپس لیں باقی کے جو گلگٹ بلکستان ہے اور باقی سمجھ سے آئے کئی لوگ تو کہتے ہیں بھائی پورا پاکستان ہی واپس لے لیا جائے دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھ داری سے کام لیتے ہیں یا پھر مورکتہ پرن حرکت کر کے اپنی موت کا سامان خود اکھٹا کر کے اور اپنی قبر کھوتے ہیں رائے کیا ہے آپ کی؟ جرور لکھیں ویڈیو کو شیئر بھی جرور کریں بندے ماترم